منحاج القرآن کے سرپرستے آلہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے یونان کا تین نوزات دورہ کیا جہاں انہوں نے مختلف روحانی اجتماع سے خطاب بھی کیے اسی سے اس لئے کا ایک مرکزی پروگرام انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے عنوان سے مقامی ہوتیل میں منعقد ہوا جس میں سفیر پاکستان خالد عثمان قیسر سمیت پاکستانی اور مقامی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی مزید بتا رہے ہیں زفر صاحب منحاج القرآن کے سرپرستے آلہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے یونان کا تین نوزات دورہ کیا منحاج القرآن کی جانب سے مختلف شہروں میں پروگرامز ترتیب دیئے گئے تھے مرکزی پروگرام انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے عنوان سے ایتھنس کے مقامی ہوتل میں منعقد ہوا جس میں صفیر پاکستان خالد عثمان قیسر سمیت پاکستانی اور مقامی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی پروگرام کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وَسَلَا مُّ حَلَا مُّ سَلِی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صفیر پاکستان خالد عثمان قیسر نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی دینی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا انہوں نے بتایا کہ تین تیس سال پہلے وہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری کے شاگرد رہ چکے ہیں مراج القرآن کے سرپرستیالہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ بہت سارے ملکوں میں دینی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں لیکن یونان نے صفیر پاکستان سے کمیونٹی کی محبت لا زوال دیکھی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی معاشرے میں امن کے لیے انفرادی طور پر ہر شخص کا پر امن ہونا بہت ضروری ہے اگر انفرادی طور پر انسان پور امن ہوں گے تو معاشرہ بھی ترقی کرے گا ایکی کے بدل میں آباد ہے یہ چار اسطلاحے آکر اسلام نے بیان کرمائی انتظر ودا کے موقع پر اب آگے سنیئے اس میں مومن بھی آ رہا ہم اچھے تو مومن بھی آمن ہے مسلم آ گیا اس میں بھی آمن ہے مجاہد آ گیا اس میں بھی آمن ہے اور مہاجر آ گیا یہی نہیں اس میں بھی آمن ہے اب پانچ میں موقع پر اسی بات ہے آرکر اسلام نے کابر کی تاریل بیان کی ہوں اس دس بیلیور آپ نے فرمایا لَا تَرْتَدُّوا بَعْدِكُبْوَارَ يَدْرِبُوا بَعْدَكُمْ رِقَابَ يَدْرِبُوا بَعْدُكُمْ رِقَابَ فرمایا میرے بعد تم کافر نہ بن جانا میرے بعد پر کر بولیے کافر نہ بن جانا کیا مطلب do not revolt into disperiever آفٹر نہیں کیا مطلب مناج القرآن کے سرپرستیالہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات اور صحافی برادری نے بھی ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے دنیا نیوز کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے کی جانے والی کوششوں کو بھی سراہا اکوان متحدہ وارکزان کے مستقل مندوب ملیہ لودھی نے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیر میں بچوں پر مظالم کا نیا موسیقی